کہ دین کو شکھو اس کی طرف سے عام طور پر توجہ کم ہے چل رہا ہے جیسا چل رہا ہے یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کو ایسا بنانا ہے جیسا طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پھوٹتے تھے تو کچھ نماز پھوٹتے تھے نماز سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے ایک مثال دے رہا ہوں کہ نماز سے فارغ ہو گئے تو نماز سے فارغ ہو گئے کیا کرتے تھے حیثہ صدی کا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے ہمارے احباب نے اعلانوں کو اتنے اہم یدی ہے کہ وہ بات کی سن لیتے ختم ہو گئی حالانکہ اب اعلان زیادہ ضروری نہیں ہے لوگوں نے کام کو سن لیا ہے سمجھ لیا ہے اب تو طریقے پر آنا ہے ان اعلانوں میں وہ سنت ادا نہیں ہوتی جو نماز کے بات کی ہے ہاں اس لئے یہ کام اصلاح پر قابل ہو گیا جی ہاں جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے ہیں اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ لا الہ الا اللہ فادہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و جوہی و امید و ہو على كل شئی قدیر اللہم لا معنی لما عطید ولا معطی لما منات ولا ينفع ذل جد ملک الجد یہ کلمات مسنون ہے نماز سنتوں نماز سے فارغ ہونے کے بات تو زندگی ہماری ایسے ہونے سے طریقوں والی نہیں تو ریواج والی ان قریواج ہے نماز کے بات میں اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے ہر چیز میں سنت طریقہ میں تبلیغ سنتوں کی ہے تبلیغ کس کی ہے سنتوں کی کیونکہ حدوث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنتیں چھوڑی ہیں آپ نے کیا پھوسن کہ میں نے تمہارے بات یہ چیزیں چھوڑی ہیں اللہ کی کتاب چھوڑی ہیں اپنے طریقے چھوڑے ہیں تو اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے اور ان حکموں کے پورا کرنے کی تبلیغ ہے اس کے لئے علم و ذکر کا نمبر ہے روز کچھ نہ کچھ سیکھے صحابہ اکرام نے اسی طرح دین کو سکھا ہے بڑی بڑی عمروں میں حضرت ابو عمر رضی اللہ ان کی تھی بڑے آدمی ہیں وہ ابو حریضہ سے حدیثیں لیتے تھے کیونکہ ابو حریضہ حدیثوں کے مالدہ آدمی ان کے پاس بہت حدیثیں فرماتے تھے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیثوں کے بورے کے بورے لیا تو وہ حدیثوں کے مالدہ رہے ہیں ان کے پاس حدیثیں بہتے ہیں تو ان سے حدیثیں لیتے تھے وہ جمعہ کے دن ابو حریضہ آتے تھے ابھی خطیب آئے نہیں ہے تو ممبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو حدیثیں سناتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کی تبلیغ حدیثوں کی ہاں کیونکہ حدیثیں تبلیغ کے لیے ہیں اور عمل کے لیے ہیں دین تو علم و عمل کا نام ہے دین علم و عمل کا نام ہے کہ اپنی ذات سے اپنے دین کو سکھنا اور جاننا اور پھر دنیا میں اس کی دعوت دینا جب دعوت دیں گے تو عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی دعوت میں یہ اثر ہے کہ اگر ہم اس کے دائی بنیں تو اندر ایک شعور پیدا ہوگا کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں خود تو کرتا نہیں ہوں ہاں اس لئے کہتے ہیں ہر آدمی اللہ کے راستے میں پھیرے اور دعوت دے جب کلمہ تھا تو لوگ کلمہ کی دعوت دیتے جب نماز آئی تو نماز کی دعوت دیتے اور نہ اخلاق کی دعوت دیتے عمالے کی دعوت دیتے صبر کی دعوت دیتے عدل و انصاف کی دعوت دیتے یہ شروع کی دبلک تھی ہم نہیں آئے تھے ابھی بلکہ لوگوں کے ساتھ روادھری لوگوں کے ساتھ اخلاق صبر تحمل اور جو دین اترا ہے اس کو سکھنا سکھانا یہ ہوتا تھا اور یہی اصل ہے کہ اپنے دین کو سیکھتے ہوئے اپنے زندگیوں نے لاتے ہوئے پھر اس کے دائی بنیں اس کے سکھانے والے بنیں ہاں اس کے سمجھانے والے بنیں یہ میرے دوشتوں ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے جو اس حال میں ہے اس حال کا علم اس کے لئے ضروری ہے کوئی مالدار ہے تو مالداری میں دین کا کیا تقاضہ ہے وہ جانے تاکہ مالداری کا دین ادا ہو جائے کوئی غریب ہے تو غریبی میں کیا کیا دین کا تقاضہ ہے حضر شیخ عمداللہ علیہ نے جو فضائل صدقات لکھی ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ دوسرا حصہ پہلا حصہ جو لکھا ہے وہ مالداروں کے لئے لکھا ہے پہلا حصہ مالداروں کے لئے لکھا کہ مال کو کہاں کہاں خرج کرو گے اور اس خرج کرنے کے کیا فضائل ہیں اس کی کیا کیا برکتیں ہیں اور اگر یہ خرج نہ ہوا تو اس کے لئے کیا کیا عذاب ہے کیا کیا وعی دیں پہلے حصے میں یہ آخر کے حصے میں کہ مالداری نہیں ہے تو کہ مالداری نہیں ہے تو شبر کریں لادس میں پڑھ کر کے کیونکہ عام طور پر غریبی کی وجہ سے عدم لالچے ہو جاتے ہیں مانگنے کا عادی مانگنے کا عادی ہو گیا اپنے حالات لوگوں کے سامنے مجان کرتا ہے ایسا ہوا ایسا نہ کریں سبر کریں چنانچہ اس میں سبر ہے قانعات ہے آخر حصے میں لوگوں سے سوال نہ کریں یہ چیزیں دوسرے حصے میں ہیں یہ حصہ غریبوں کے لئے لکھا بھی آئے ان کتابوں کو بھی سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے ہاں سمجھ کر کے پڑھنے کی ضرورت سمجھیں خود بھی پڑھیں لوگوں کو بھی سناویں حلقوں میں بھی پڑھیں خود بھی پڑھیں ہاں تاکہ اس کا تاثر پیدا ہو جائے اس کے بار بار پڑھنے سے اس کا تاثر پیدا ہوتا ہے پھر تاثر آدمی کو عمل پر ڈالتا ہے ہاں ورنہ تو ایک رسم بن جائے گی ہاں دین اس وقت برباد ہوتا ہے جب دین رسم میں آ جاتا ہے دین رسم میں آ جاتا ہے کہ دین رسم میں نام ہے دین تحریکوں کا نام ہے جو جو طریقے دیئے گئے ہیں ان طریقوں قیلم صحابہ اکرام اسی طرح آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے دین کو طریقے سمجھے اور پھر طریقوں پر اپنے آپ کو پابند کیا ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں مسلمان کے ذمہ استقامت بھی ہے استقامت یعنی اپنے آپ کو پابند بناوے اللہ نے نبی کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا ہے اور امت کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا ہے فرمایا ہے فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَمَاكَ اے نبی جو چیز آپ کے پاس آئی ہے آپ اس کے پابند رہیے اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہے تو استقامت اور پابندی کا حکم دیا گیا ہے اور وہی دین ہے کہ جو بات صحیح ہے جو بات حق ہے اس کے پابند ہو گئے ہیں برس ہاں برس گزر گئے کوئی فرق نہیں آیا پابندی میں سعید بن مسجد ایک تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیس برس ہو گئے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آزان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں کتنے سال ہو گئے ہیں بیس برس یہ استقامت کی بات ہے کہ اپنے عمل میں استقامت اس لئے کہ استقامت غیف ہے جیسے کوئی تعمیر ہو تو ہیٹ پر ہیٹ پر ہیٹ پر ہیٹ پر ہیٹ تو مکان بنے گا آج دو چار ہیٹ لگائی پھر چھوڑ گیا پھر دو چار ہیٹ لگائی پھر چھوڑ گیا تو وہ مکان توڑا بنے گا وہ تو ٹوٹا پوٹا ہے وہ رہنے کا قابل نہیں ہے تو ہر آدمی کے عمل سے اس کی جنت تیار ہوتی ہے اس کا مال مٹیریل اوپر جاتا ہے اس سے اللہ اس کے آخرت بناتے ہیں اس نے دعوت دی ہے ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لئے اس نے کیا تیاری کی ہے آنے والی کل اس کی موت آنے والی کل قیامت یہ دو چیزیں بڑی ہیں موت بھی موت یہ انفرادی قیامت ہے موت انفرادی قیامت ہے اور وہ قیامت اجتماعی قیامت ہے وہ پوری قائنات پر رہے گی اور موت انفرادی قیامت ہے من مات فقط قامت قیامتوہو جو مرا اس کی قیامت قیم ہو گئی یہ بتایا ہے اس نے فرنایا ہر آدمی یہ سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لئے کیا تیاری کیا تو میرے بزرگو اللہ تعالی نے ہم کو اپنا دین دیا ہے اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اس دین کا کیا تقاضہ ہے کہ ہم آپ کو اس دین کا پابند کریں یقین کے ساتھ موسیقی